ہم نے رکھا کہ کیوں ہے تو کہتے تھے باجی ہم ہمارے پاس تو آپ میمان ہیں اوپر سے آرڈر ہیں باجی ہمارے پاس تو آپ میمان ہیں اوپر سے آرڈر ہیں مجھے پتہ ہے میں نے جنہ ہاؤس کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھا مجھے سوا نو مہینے بے گناہ رکھا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں بولتی تھی تو بول تو میں آج بھی نہیں ہوں اب پھر اس کا یہی ہوگا کہ مجھے پھر اٹھایا جائے گا پھر ڈال دیا جائے گا تو کب تک یہ ہوگا آپ کتنی زبانیں بند کریں مجھے مجھے بتائیں کہ جب جائی صاحب نے کہا کہ تو آرڈر لیڈر نسا نال ہے آپ کے ذہن میں یہ حیال آیا کہ میرا لیڈر ناسکتا ہے یا نہیں ناسکتا ہے نہیں میں نے ان کو بولا تھا میں نے مجھے کہا تھا کہ تو آرڈر لیڈر نسا نال ہے او دا فائننسر آ گیا تو اسی بھی لکھ کے دو تکار جاؤ تو میں نے ان سے کہا تھا اچھا جس دن وہ ناس جائے گا نا اگلے دن آنا میں لکھ کے دے رہا ہوں گی اور میں نے باقی اس دن یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ ان کی ایسی کی تیسی عمران خان کے ساتھ ہیں بی بی سو فیصد عمران خان زندہ بار بلکل سو فیصد میں نے بلکل امید نہیں کی تھی کہ سسٹم اس ملک کی کسی بھی بہن بیٹی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسلام دیکھو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میری آج کی حاصل مہمان ہے طیبہ راجہ طیبہ راجہ نو مائی کی کیس میں تقریباً نو ماہ تیرہ دن جیل میں رہی طیبہ سے ان کا جیل کا سفر پوچھتے ہیں ان کی گرفتاری کے متعلق پوچھتے ہیں اور کیا آج بھی یہ عمران خان کے ساتھ ہیں یہ پوچھتے ہیں طیبہ اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے طیبہ نو مائی کو آپ کہاں پڑھتی ہیں نو مائی کو میں پروٹیس کی کال زمان پاک جب پتہ سلا تھا زمان پاک کی طرف جب گئے تھے تو زمان پاک پہنچ کے یوٹیوورز نے بتایا تھا کہ لیبرٹی کی کال دی گئی ہے میں نے عمران خان کی گرفتاری کے بقی جب پتہ چلا کہ عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں میں آئی وز اٹا ریسٹرنٹ اور میں کھانا کھا رہی تھی تو مطلب مجھے دوستوں نے یہ نہیں بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو رہے ہیں ہو گئے ہیں میرے پر کیونکہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا تو میں فون یوز نہیں کر رہی تھی زمان پاک کی طرف انہوں نے کہا کہ زمان پاک چلتے ہیں تو میں نے کہا اوکے کیونکہ ہم جاتے رہتے تھے رمضان میں بھی کئی بار گئے ہیں ہم لوگ ڈیلی بیسز پہ جاتے تھے افتاری بغیرہ وہاں ہوتی تھی تو جب راستے میں تھے تو سب آپس میں بات گئے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں زمان پاک جا کے بتاتے ہیں تو جب زمان پاک پہنچے تو وہاں مجھے پتا چلا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے وہاں سے پھر میری بات ہوئی ایک دوست سے انہوں نے کہا کہ ہم فلان جگہ پہ موجود ہیں لیبرٹی کی کال ہے یوٹیوبرز کھڑے پہ بات کر تو ہم لیبرٹی کی طرف نکل گئے اور پھر آگے آپ سب کو پتا ہے وہاں سے ہم کس طرح سے گئے آگے اور وہاں پہ جس طریقے لیبرٹی جاتے ہوئے آپ کی ایک ویڈیو سوشل موڈیا پر بہت وائرل ہوئی تھی جس پر آپ نے دوبتہ گرایا تھا پولیس والے کے سامنے پھر اس نے آپ کو بالوں سے پکر کر گسیٹا تھا وہ بات کیا کیا ہوا تھا کیا کہا تھا آپ نے پولیس والے کو حسنین وہ ویڈیو جو ہے وہ راہت بیکری چوک کی ہے جو سی سی ہاؤس کے پاس تھا مجھے جب میں باہر آئی ہوں واپس تب مجھے پتا چلا کہ اس روڈ کا نام کیا ہے یا وہ کیا جگہ تھی کیونکہ مجھے لاہور کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا جگہ تھی اور وہ شام کی ویڈیو ہے اثر کے بعد کی وہ ویڈیو ہے اثر کے واقعے اثر کے بعد کی جب ہم لوگ وہاں پہ پیسفل پریٹیس تھا اور میں اس طرف موف کر گی تھی مطبع جہاں پہ وہ سب موجود تھے میں وہاں نہیں تھی اور میں موجود تھی وہاں پہ مطبع ووک کرتے پہ جب مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ لوگ شاؤٹ کر رہے تھے کہ اس طرف بہت زیادہ شیل پھینکے جا رہے ہیں تو میں چلتے ہوئے آگے کی طرف گئی تو وہاں پہ خواتین کی ایک بڑی تعداد تھی جن کو میں کہتی کہ آپ پیچھے کی طرف آ جائیں تو شیلنگ اس قدر تھی اور مجھے ایسے لگتا کہ میں کہیں بارڈر پہ موجود ہوں مطبع آپ اپنے ملک کے اندر میرا خیال ہے کوئی بھی شہری اپنے ملک سے اپنے اداروں سے اس چیز کی توقع نہیں کرتا کہ اپنے ملک میں وہ اتنا غیر محفوظ ہو کہ اس پہ شیل برسائے جا رہے ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے آ جائیں لیکن جو اس وقت وہاں شیلنگ کی حالت تھی میرا اپنا سانس بند ہونا شروع ہو گیا اور جس جو پولس فورس کا جو بیہیوئر تھا سامنے وہ بہت غیر اخلاقی تھا وہ بتمیزی کر رہے تھے بار بار تو میں نے اس کو آواز لگا گیا کہ تم مسلمان ہو تو اس نے آگے سے تو اس نے مجھے بہت کا مجھے тебя ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا کہہ رہی ہے تو میں نے وہ دوپٹہ اٹھایا اور کہ میں چل کے اس کے پاس گئی وہ کہیں پہ بھی پوری فٹیج آپ لوگوں کو نہیں ملی لیکن وہ دوپٹہ دو بار مجھے ہوا تھا پہر میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس کے پاس جا کر آپ اسے удивیو میں دیکھیں گے کہ اس نے مجھے provok کیا کہ اوچا کہا اور میں نے جا کر کے پھر وہ دوپٹہ دوبارہ پھیں کا اور میں نے اس کو کہا یہ تم کر لو تمہیں اس کی ضرورت ہے تو اس نے مجھے جس طریقے سے اس نے آگے سے اس کا بیہیوئر تھا وہ اس وقت بھی غالم گلوچ کر رہا تھا اس نے مجھے پکڑا والوں سے اور آگے گسیٹ کے لے گیا وہ پوری فٹیج کہیں پہ موجود نہیں ہے تین پولس والوں نے میرا سر جھکایا تھا اور وہ ایک جس نے مجھے گسیٹا تھا اس نے مجھے گردن سے دبوچایا تھا اور وہ مجھے کانٹینیوس لی مار رہا تھا اور جس ساتھ میں مجھے کسی پولس والے کی آواز آ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دو بچی ہے کڑی ہے اور اس وقت پھر ان کی چیخوں کی آواز کے پیچھے پبلک آ گئی ہے پبلک آ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے جو بھی اس دن ہوئے وہ اس قدر عوام کو اشتیال دلائے گیا ہے کہ عوام اس نہج پہ پہنچ گئی ہے آپ ملک کی کسی بھی بہن بیٹی کو اگر گسیٹیں گے تو یہ غیرت اور عزت کا تقاضہ ہے کہ موجود کھڑاوہ مجمع بے شرم اور بے غیرت ہونے کے بجائے غیرت مندی سے اپنی اس بہن بیٹی کا دفاع کرے اور وہی اس دن ہوا ویڈیو میں نظر آیا کہ پیچھے سب باگے آپ کے چھلانے کے لیے تو گرفتاری پھر کب ہوئی کیسے ہوئی حسین گرفتاری ہماری دست میں اس کے بعد آپ وہاں پہنچے جناح اس کے باہر وہاں پروٹیسٹ کیا وہاں سے چلے گئے نہیں نہیں میں تو شام میں وہاں سے جا چکی ہوئی تھی جا چکی ہوئی تھی عشاء کے وقت تک شاید اب مجھے ازاکلی یاد نہیں کیونکہ مجھے وہ مار پیٹ کی ویسے میں گری بھی تھی اور مجھے لگ گئی تھی کافی لیف سائیڈ پہ اور مجھے مائگرین بہت زیادہ تھا اس دن تو اس وقت میں جا چکی تھی اس وقت گرفتاری نہیں ہوئی تھی اور پروٹیسٹ بھی جناح ہاؤس کے اندر جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے یہ اخلاقی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر کے اندر گز جائیں اس پہ خیر بعد میں پھر دوبارہ بات کرنا چاہوں گی نیکس جے لیبرٹی سے گرفتاری ہوئی تھی لیبرٹی پہ پیسفل پروٹیسٹ کی کال دوبارہ دی گئی تھی اور میں لیبرٹی گئی تھی پیسفل پروٹیسٹ کے لیے کہ آج پھر کال ہے تو ہم پھر جائیں گے تو ایسی تو کوئی چیز ذہن میں تھی ہی نہیں کہ گرفتار ہو جائیں گے یا اتنے لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جائیں گے تو گرفتار لیبرٹی سے ٹینتھ مائک ہوئی ٹینتھ مائک ہو لیبرٹی سے گرفتار ہوئے کہاں لے کر گئے تھانا ڈی ایچ اے اے لاہور تھانا ڈی ایچ اے اے رات وہاں رکھا گیا تھا اگلے دن صبح وہاں سے ہم یہ کہہ کے کہ ہمیں کوٹ لے کے جا رہے ہیں ہمیں سیدھا کوٹ لکپت جیل لے گے تھے کوٹ نہیں لے کر گے تھے کوٹ پروڈیوس ہی نہیں کیا گیا ہمیں ٹھیک ہے کورٹ لکپت لے گئے وہاں میں پتل صلح کے ایم پیو کے تحت ہمیں نظر بند کیا گیا دھائی دن کے بعد ایم پیو موتل ہوا تھا اور ہم سترہ خواتین میں سے چودہ رہ گی تھی تین خواتین کو جس شام کو ہمیں وہاں سے نکالا گیا جیل سے اس صبح کے وقت تین خواتین کو پہلے نکال دیا گیا تھا ایم پیو میں سے کسی کے والد کی وہ ایک فیمیل تھی ان کے ساتھ ان کی ایک اور بہن تھی اور ان کی ایک بیٹی وہ ایک ہی گھر کی تین عورتیں تھی زامیہ نے صبح کے وقت نکال دیا تھا لیکن شام میں جب ہمیں نکالا گیا تھا تو ہمیں ری ایرسٹ کرنے کے لیے پولس دوبارہ موجود تھی باہر اس کے بعد آپ کو کوٹ لکپت لے گئے کوٹ لکپت سے رہا بھی تین دن بعد ہوئے اور اس کے بعد پھر ہی ہمیں تھانا چونگ لے گئے اچھا ہے کوٹ لکپت سے تین دن بعد رہا ہوئے پھر تھانا چونگ لے گئے تھانا چونگ لے گئے پھر کہاں لے کر گئے ہیں تھانا چونگ میں ڈھائی دن رہے ہم اور ڈھائی دن کے بعد ہمیں لے کے گئے یہ سی آئی اے کوت والی. سی آئی اے کوت والی رکھا انہوں نے ہمیں دو دے تھے. کہتے کیا تھے آپ کو پہلے یہاں لے کر کے ڈی اے چھتانا اے میں پھر اس کے بعد کوٹ لگپت پھر تھانا چونگ کیا کہہ رہے تھے آپ کو پولیس والے بات تو ہوتی ہے پولیس والوں سے یا کچھ آپ کو کہتے ہیں کیونکہ میں بھی حوالہ سے ہو کے آئے تو کیا کہتے تھے آپ کو وہ کہتے تھے باجی آپ نے جو کھانا ہے بتائیں بس ایک گھورنے والا پروسس بہت غلط تھا ریسمنٹ میں کہ جب وہ باہر کھڑے ہو جاتے تھے گھورتے رہتے تھے پوچھتے تھے کہ کیا کہتے تھے آپ نے کچھ کھانا ہے تو ہم کہتے تھے آپ نے رکھا کیوں ہیں تو کہتے تھے باجی ہم ہمارے پاس تو آپ مہمان ہیں اوپر سے آرڈر ہیں باجی ہمارے پاس تو آپ مہمان ہیں اوپر سے آرڈر ہے تو یہ میں نے بہت زیادہ سنے اچھا اوپر سے آرڈر مہمان تھے ہم ہاں جی مہمان نوازی چل رہی تھی اچھا مہمان نوازی چل رہی تھی اس کے بعد پھر دوبارہ سے کوٹ لگ پر لے گئی ہاں جی پانچ سن جو ہم لوگ تھانو میرے سی آئی اے کوت والی دو دن انہوں نے ہمیں رکھا اور سی آئی اے کوت والی کے بعد پھر انہوں نے ہمیں کوٹ لگ پر فیملی کو پتا چلا چکا تھا کہ دیوہ راجہ کی در ہے فیملی کو پتا چلا تھا بلکل پتا چلا تھا فیملی کو یہ لگا تھا کہ شاید کہیں چھپکیں ہیں اس وقت کیونکہ کانٹیک ختم ہو گیا تھا اور میری کسی فرینڈ کا یا کسی دوست وغیرہ کا نمبر فیملی کے پاس نہیں تھا ایکشلی نا ایک لوگ اس بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں میں آپ کے توسط سے بلکہ اس کے بارے میں بات بھی کرنا چاہوں گی میرے فادر سترہ سال سے میرے فادر نے سیکنڈ ماریج کی ہوئی ہے تو وہ اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ ہوتے ہیں میری فیملی میں میں ہوں میرے بھائیں ہیں میری والدہ ہیں اور میری چوٹی بہن ہیں تو میرے والد سے میری مطلب جس طریقے سے آپ ہماری سوسائیٹی میں ہوتا ہے کہ جب والد اوبیسلی وہ جب سیکنڈ ماریج کر لے تو اپنے گھر کی ایک تھوڑی سی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تو میری میرے والد کے ساتھ مطلب اوبیسلی ہر اولاد کو اپنے والد بہت پسند ہوتے ہیں اور جب تکلیف کا وقت ہو تو والدین سے بڑھ کے کوئی ساتھ نہیں چلتا لیکن بانڈنگ کبھی والد سے اس طرح رہی نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے میری والدہ نے میرے والد کی سیکنڈ ماریج کی ویسے بہت سر وائف کیا یا میرے والد نے شاید میری والدہ کا حق اس طرح ادا نہیں کیا تو میری ان کے ساتھ بانڈنگ نہیں تھی بلکل بھی تو کبھی بات بھی مطلب وہ جب آ جاتے ہیں گھر تو بات ہو جائے ملاقات ہو جائے تو میری والد سے بات نہیں ہوتی تھی تو ان کو ویسے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا سوشل میڈیا پہ ہوں یا کی کیونکہ ہی زی میکینک اور میرے بھائی بھی بلکل وہ کٹ آف ہے میڈیا سوشل میڈیا وغیر سے تو ان کو بھی یہ آئیڈیا نہیں ہے ان چیزوں کا اور امی بلکل ہاؤس وائف ہیں وہ بھی بلکل دور ہیں ان چیزوں سے بھائی میڈیا سے کٹ ہیں والد میکینک ہے امی ہاؤس وائف ہیں تو تیبہ زمان پاک میں تیبہ ہر پروٹیسٹ میں اچھا مزید کی بات ہے یہ بھی میرے گھر والوں کا کیا دھر ہے ان کی بیک سپورٹ بہت ہے مجھے ای رمیمبر کہ جب میں نے فرس جاپ سٹارٹ کی تھی اور مجھے جب میں نے پہلی بار جاپ کی تھی اور مجھے ایک چاک پر ایک لڑکے نے چھیڑا تو میں نے رو کہ اپنے بھائی کو کال کے کہ میں نے اس کو کہا مجھے ایک لڑکے نے چھیڑا ہے تو وہ آ گیا اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ بھینٹ تم نے جاب کرنی ہے تو میں نے اس کو کہا آتا ہے اس نے کہا کہ اب تمہیں نظر آئے تو اس کو لے کے جانا جہاں مجمع ہو پر وہاں جا کے کہنا یہ لڑکا مجھے چھیڑا اس کو مار پڑوانا تو مجھے بگاڑنے میں میری فراملی کا پورا پورا ہاتھ ہے ابھی جو آپ کر رہی ہیں پی ٹی اے کے ساتھ یہاں پروٹیسٹ میں جاتی ہیں اس سے آپ کیا کہیں گے مثلا میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ اب جیسے ہمیں اکثر اوقات ہمارے خلاف کیمپینز ہوتی ہیں کہ یہ جی اندھا دھن سپورٹ کرتے ہیں خان کو اور یہ بیسکلی یہ لڑائی چوہے نا یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے میں نے اس سسٹم کو جیا ہے میں پاکستانی شہری ہوں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ میں ایک ٹوفی پہ ایک سرف کے پیکٹ پہ بھی ٹیکس دیتی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے جاپ کرتے ہوئے رمضان میں جب کبھی میں گھر لیٹ جا رہی ہوتی تھی تو پولس والے کبھی کسی ناکے پہ جب دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں لڑکی بیٹھی بھی ہے تو خان خان روک کے چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کہاں جا رہی ہیں تو ہمارا سسٹم خراب ہے تو یہ امران خان کی اکیلے کی لڑائی نہیں ہے یہ ہماری اپنی لڑائی ہے تو اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نو مئی کو آج ایک سال ہو گیا آپ نے تو بہت مشکلات سہی دوبارہ ہم جیل کے سفر کی طرف آتے ہیں تو آپ کوٹ لکپت میں موجود تھی اب اس ٹائم آپ کوٹ لکپت جیل میں موجود ہیں کیا کہتے تھے کوٹ لکپت میں کتنا ٹائم گزرا آپ کا نو ماہ تیرہ دن ٹوٹل ہیں کوٹ لکپت میں کس طرح آپ کا دن گزرتا تھا کس طرح رات گزرتی تھی کس بیرک میں آپ کو رکھا گیا تھا کہتے کیا تھے آپ کو ہستے ہیں انہوں نے ہمیں رکھا تھا ہمیں بہت ٹائم کے بعد پتا چلا کہ ان کو موت کی چکیاں کہتے ہیں اور جب ڈھائی ماہ بات پتا چلا تو ہم ہستے بھی تھے اور پریشان بھی ہوتے تھے کہ کہیں سزائے موت ہی نہ ہو جائے وہ بائپ جو تھی وہ بہت بری تھی شروع میں ہمیں دو بار اپروچ کیا گیا تھا کہ جی آپ کا لیڈر تو بھاگنے والا ہے تو لکھ کے دے دیں لیکن وہ جتنا وہ کہتے ہیں نا چٹا جواب ہم لوگوں کا تھا میں نے جتنا چٹا جواب دیا تھا اس کے بعد شاید کوئی توقع ان کی بھی باقی نہیں رہی تھی اور ہماری بھی نہیں رہی تھی تو بس ایک پتا تھا کہ اب رکھنا ہے عید پہ بہت زیادہ پور امید تھی کہ اپنے ملک کی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں کریں گے وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ فہمی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں نکال ہی دیں گے نکال گو شروع کے دو مہینے بہت سختی تھی بہت زیادہ ہمیں ڈیت سیلز میں بند کر دیتے تھے مطبع رات میں تو آپ بند ہوتے ہو لیکن دن کے بھی چھے چھے گھنٹے سات سات گھنٹے ہمیں بلا وجہ بند کر دیتے تھے ہم پوچھتے تھے ہم کیوں بند ہے تو وہ کہتے تھے جی آپ کے لئے آرڈرز ہیں بند رہے ہیں تو وہ جو خواتین جتنی بھی تھی میں نے میرے ساتھ بھی جتنی قیدی خواتین تھی مطبع میں تو چلو ایک ینگ پرسن ہوں تو سروائیف کر لیا جو بزرگ تھیں کچھ کو ایستما پرابلمز تھے اتنی ساری ڈیزیزز تھیں لوگوں کو جو بزرگ تھے کسی کا بی پی ایشو تھا کسی کو شگر تھی تو ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی تھی کوئی مر رہا تو مر جائے بے شک کوئی پتہ نہیں ہے آپ پڑے میں ہیں تو پڑے رہے ہیں بہت مطلب بیہیویر تھا تو وہ بند کرنا اور وہ بڑی ایک غیر انسانی سلوک تھا جو ہوتا رہا لیکن بس عید جب آئی تو پور امید تھے کہ نکال دیں گے لیکن عید گزری تو پتہ چلا کہ مطبع نہیں بھئی وہ کہتے ہیں نا گل واد گئے مختاریاں تو ہمارے صرف نا وہ سین تھا ہوا کہ نہیں اب بات بیٹ گئی بھی ہے لیکن اللہ پاک نے کیا جب وہ ایک چیز تھی کہ آپ فیس کر لیا ستیبا کئی لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ تو ہن ساری زندگی اتھے ہی رہنا میں تینوں کی درے نہیں کلنا ہوں تینوں تو اتھے ہی رہنا ہے آپ کو بھی اس طرح کہا جاتا تھا کہ آپ کی ساری زندگی اس بیرک کے اندر ہے آپ کی ساری زندگی جیل میں پولیس والے کہتے تھے پولیس والے مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک بار ہم ایٹی سی میں تھے تو ہمارے لڑکوں کی وین وہاں کھڑی بھی تھی تو وہ نعرے لگا تھے لے کے رہیں گے آزادی تو وہ جو ہماری جو اس کو بخشی خانہ کہتے ہیں جہاں پہ ہم تھے اس کے باہر ایک آفیسر کھڑا تھا تو اس نے بڑا شیخ کے کہا کہ مو بند کرو ہونو تو انو تسلیم علی ملے گی آزادی تو میں نے اس سے پوچھا اس کا نام لے کے کہ آپ کیا مطلب تسلیم تو اس نے کہا کہ بھا جی آپ لوگ لمبے اندر ہیں تو وہ جو وائپ وہ دیتے تھے کہ آپ پانچ سال دس سال پندرہ سال کے لیے اندر ہیں وہ بڑی horrible ہوتی تھی لیکن پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ آپ کو پتا ہے بے گناہ ہیں اور ایک مطلب پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک ایسا case جس میں آپ نے ہزاروں لوگوں کو میں چلے میں آپ کہتے ہیں فلاں فلاں میں صرف اپنی بات کر لیتی ہوں میری بات کرتے ہیں مجھے پتا ہے میں نے جناح اس کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھا مجھے سوا نو مہینے بے گناہ رکھا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں بولتی تھی تو بولتو میں آج بھی نہیں ہوں اب پھر اس کا یہی ہوگا کہ مجھے پھر اٹھایا جائے گا پھر ڈال دیا جائے گا تو کب تک یہ ہوگا آپ کتنی زبانیں بند کریں گے ٹھیک ہے جیل میں آپ کون کون سی ہوتین اور آپ کی دوست کون بنی ہیں کیونکہ بہت سی آپ کے لیے فرس ٹرم ملاقات ہوئی ہوگی کئی ہوتین سے جیل میں تو کس سے دوستی ہوئی جیل میں ٹائم کس طرح گزرتا تھا دن کس طرح رات کس طرح کیا باتیں کرتی تھی کیا سوچتی تھی جیل میں کیا سوچتی تھی اچھا لوگ نا ہماری اپیرنس پر کافی زیادہ جاتے ہیں تو یہ بات ویسے کرنی نہیں چاہیے لیکن کرتی ہوں کہہ کے اچھا لگتا ہے کہ آپ اٹلیسٹ کہتے ہیں نیکی اگر آپ دکھا کے بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو مطلب لوگوں کو میں نے اکثر لوگ کہتے ہیں نیکی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے جو لوگ آپ کی طرف پیار سے دیکھتے ہیں یا آپ محبت سے دیکھتے ہیں وہ اس چیز سے انسپائروں کے شاید اس کام پہ آجیں اچھا میں بہت زیادہ نماز اور نوافل وغیرہ پہ ایون بیچ میں مجھے جو ہے نا وہ یہ بھی سننے کو ملتا تھا کہ یہ چلے کاٹنے جیل آگئی ہے تو میں ویسے بھی مشکل ٹائم ہے اللہ تو یاد آئے جاتا مجھے اچھا بڑی مزہدار بات ہے کہ میں ویسے بھی پانچ وقت نماز پڑتی ہوں مجھے اپنی امی سے اور اپنے نانا سے یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں کافی زیادہ ہماری فیملی میں سارے ماشاءاللہ نماز پڑتے ہیں میری والدہ پانچ وقت نماز ہی ہیں تو یہ ہماری فیملی میں ہے کہ وہ والے بچے جو نا جن کا براٹ اپ اس طرح ہوتا ہے کہ اٹھو صبح فجر کی نماز کا وقت وہ والے بچے ہیں ہم لوگ تو اللہ اللہ تو واوا کر کے وہ کہتے ہیں نا یاد آئے کہ پتہ نہیں لگا تھا لگ پتہ گیا تھا تو بالکل نماز وغیرہ پہ فوکس تھا روزے بہت زیادہ رکھے ماشاءاللہ وہاں آلیہ تھی آلیہ حمزہ نے بہت زیادہ وہاں روزے رکھے ہیں انہوں نے تو کونٹینیوسلی میرا خیال ہے کوئی فوٹی ون روزے رکھے ہیں جب الیکشن کریئی تھا تو سب تھے سارے مسلمان ہیں تو سب کا بڑا رجحان تھا کہ فری ٹائم مل گیا ہے جیل کے قیدیوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے کا مجھے موقع ملا میری پوری جیل کے ساتھ دوستی تھی مطلب اگر آپ پی ٹی آئی کے کسی بھی وومن سے یہ پوچھیں گے نا کہ سب سے زیادہ قیدیوں میں کون جا کے بیٹھتا تھا تو وہ آپ کو آرام سے کہہ دیں گی طیبہ مطلب کیا اس کے بعد پہلے تو آپ چکی میں تھے چکی میں تو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اس کے بعد کسی بیرک میں شفٹ ہو گئے نہیں اسی چکی میں تھے لیکن وہ دو ماہ کے بعد جب سختی کام ہوئی تو وہ چکی میں تب صبح کھل جاتی تھی نا چھے بجے اور پھر پورا دن آپ باہر پوری جیل گھوم پھر سکتے ہیں دوسرے قیدیوں کے بیرکس میں جا سکتے ہیں ہم لوگوں کے جو رومز تھے وہ چھے چھے لوگوں کی رہائش کی جگہ تھی چھے اس میں بستر ہو گئے پھر آپ کبھی اس کے پاس جلے گئے کبھی اس کے پاس جلے گئے ہاں پورا دن مطلب نماز وغیرہ کی ٹائم کے علاوہ نا ویسے بھی مسجد میں بیٹھے ہو تو مسجد میں کافی سارے قیدی جو فیمیل ہوتی تھی جس میں خدیجہ شاہ اور روبینا جمیل کو رکھا گیا تھا وہ شروع سے ان کو وہیں رکھا گیا تھا ہم لوگ دوسرے I don't know شاید سختی زیادہ تھی ان پہ سختی کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ میں نے دیکھا یہ اپنی آنکھوں کے سامنے کہ کسی اور کی چیزیں جو آتی تھی ملاقات ڈے پہ منڈے کو ملاقات ہوتی تھی کسی کی چیزیں اس طرح چیک نہیں ہوتی تھی ہر بی تی آئی کی باقی خواتین کا سامان انہیں عام عام مل جاتا تھا لیکن خدیجہ کے کھانے کے باکسز بھی کھول کے اس کے اندر پین یا چمچ سے چیک کیا جاتا تھا پراپرلی اور پھر وہ کھانا اس کو بھیجا جاتا تھا تو یہ ایک بڑی ایک دیر انسانی ہے خدیجہ سے خدیجہ شاہ سے میری بہت اچھی دوستی ہوئی خدیجہ سے یہ میری پہلی ملاقات تھی میں نے پہلے اس سے پہلے اس سے سوشل میڈیا پہ کہیں ایک آت دفعہ دیکھا تھا اور میں اس کو صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ اعلان کی آنر ہے اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ بیسکلی اعلان جو ہے اس کا اپنا برانڈ ہے مطلب نوملی کہیں سناو تھا اچھا مجھے ہی بتائیں کہ آپ کو جیل میں آکے کہتے تھے کہ میڈم صاحبہ آپ یہ کریں آپ کو ہم چھوڑ دیں گے یا یہ سٹیٹمنٹ دے دیں یا یہ کہہ دیں یا اس پارٹی میں چلی جائیں کچھ اس طرح کہ اگر آپ کو آفر آئی ہو یا کوئی پیغام لے کر کوئی آیا ہو آپ کے بعد دو چیزیں ہوئی تھی جو میں نے پہلے بھی بولی ہیں ایک ہوئی تھی ہمیں جیل ایک آدمی ملنے آئے تھے ایک جج صاحب ملنے آئے تھے ایٹی سی کے جج تھے انہوں نے آکے کہا تھا بیسکلی وہ ورڈز ان کے تھے کہ تواڑا لیڈر نصہ نہ لیتے تسی بھی کار جاؤ تسی کے تھے اب فسادش پہ گئی ہوں جج صاحب نے کار اور مجھے جج صاحب کے جانے کے بعد دو ماہ بعد پتا چلا تھا کہ وہ ایٹی سی کے جج تھے جن کے پاس ہماری بیلز جانی تھی اور میری بیل ریجیکٹ بھی انہوں نے کی تھی اور دوسری چیز جو ہوئی تھی وہ میرے تایا کے ایک دوست ہیں آپ کے ایسا مجھے مجھے بتائیں کہ جب جج صاحب نے کہا کہ تو اڑا لیڈر نصہ نہ لائے آپ کے ذہن میں یہ حیال آیا کہ میرا لیڈر نا سکتا ہے یا نہیں نا سکتا نہیں میں نے ان کو بولا تھا میں نے مجھے کہا تھا کہ تو اڑا لیڈر نصہ نہ لائے وہ دا فائننسر آ گیا ہے تو اسی بھی لکھ کے دو تکار جاؤ تو میں نے ان سے کہا تھا میں نے ان سے کہا تھا اچھا جس دن وہ ناس جائے گا اگلے دن آنا میں لکھ کے دے دیں گی تو ان کو بڑا برا لگا تھا یہ جواب تو اویسلی جواب بھی بنتا ہے کہ جب وہ چلا جائے گا پھر آئیے گا لکھ کے دے دیں گے تو جب تک وہ بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں آپ کو امید تھی کہ آپ کا لیڈر نسنے والا مجھے یقین ہے کہ میرا لیڈر نہیں بھاگے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ کا دن راتی صرف گزرتا تھا حدید جائشہ آپ کی دوست تھیں سارے آپ کی دوست تھیں آپ کو کہا بھی گیا کہ آپ کا لیڈر نسنے والا ہے تو آپ لکھ کے دے دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ نے سوچا نہیں اتنی صحبتیں ہیں اتنی مصیبتیں ہیں اتنی تکلیفیں ہیں ایک تو اپنے لیے دوسرا فیملی کے لیے فیملی بھی پریشان ہوتی ہے تو میں لکھ کے دے دوں حسنین سچ بتاؤں تو یہ جو ایک بار یہ چیز ہوئی تھی اس کے بعد میرے تایا میرے پاس ایک پیغام لے کر آئے تھے ایک نونلی کی سپوکس پرسن ہے مریم نواز کے وہ بڑے قریبی ہمارے ایک فیملی فرنڈ ہے میں یہ آن ائر کہہ رہی ہوں یہ بات میرے تایا میرے پاس جب وہ پیغام لائے تھے اس سے پہلے ان کو جواب دیکھ کر آئے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ اگر یہ نونلیگ جوائن کر لیتی ہے تو تین دن میں نکل آئے گی تو میرے تایا نے کہا تھا کہ پورے خاندان میں یہ واحد لڑکی ہے جو پی ٹی آئی کی طرف گئی ہے کیونکہ میرا پورا ددیال نونلیگی تھا تو میرے تایا نے کہا یہ بہت ڈھیٹ ہے یہ نہیں مانے گی اور میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ دوبارہ یہ چیز لے کے مات آنا تو جب میرے تایا نے آکے مجھے کہا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا آپ نے کیا کہا ہم لوگ پنجابی بولتے ہیں گھر میں تو میں نے تایا سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ کر رہے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے حصے کا جواب دے آیا تھا مجھے پتا تھا تم نے کوئی نہیں سننی ٹھیک ہے پانچ اگست کو عمران حان کو زمان باگ سے گرفتار کیا گیا آپ کو کسی پتا چلا کہ عمران حان گرفتار ہو گئے ہیں اور حبر سننے کے بعد آپ کا ریاکشن کیا تھا ٹی وی کے تھو پتا چلا تھا جیل میں پرپر ٹی وی لگاوا تھا چینلز آتے تھے اس پر نیوز چینلز ہم دیکھتے تھے نیوز پر پتا چلا تھا اور آبویسلی بڑا برا لگا تھا جیسے نو مئی کو لگا تھا ویسا ہی لگا تھا لیکن اس میں ایک فرق تھا اس میں ایک فرق تھا اوزن غصہ یہ تھا کہ اریسٹ کیا گیا نو مئی کا غصہ یہ تھا کہ طریقہ کار غلط تھا آپ جب پورا آپ نے میڈیا بلاک آؤٹ کیا ہوئے تو یہ کونسی خلائی مخلوق ہے جو ایک بندے کو گھسید کے لے کے جایا جاتا ہے اور اس کی پوری ویڈیو فوٹیج ڈراؤن سے بنتی ہے اور وہ انن فانن چھٹکیاں بجانے میں ہر ٹی وی چانل پہ بار بار چلائی جاتی ہے تو مطلب یہ مزاق تو نہیں ہے جب پورا میڈیا بلاک آؤٹ کیا ہوئے تو وہ فوٹیج کیسے چلی مطلب کونسی ایسا وہاں پہ صحفی تھا جس کو پتا تھا یہ ہونے اور وہ ڈراؤن لیے کھڑا تھا تو مطلب یہ کس طرح کی باتیں اور عوام بے وکوف نہیں ہے تو آپ نے جو چیز عوام کو دکھا کے پرووک کیا اس کا ریاکشن آیا تو پانچ اگست کو وہ نہیں ہوا کیونکہ کہیں دکھایا ہی نہیں گیا صرف ٹی وی پہ آیا جی کہ گرفتار کر لیا گیا اور کوئی ویڈیو نہیں آئی تو یہ آپ نومی کو بھی کر سکتے تھے نہیں تو کیا سوچتے تھے آپ عمران ہن کے گرفتاری کے بعد کہ اب تو آپ کا لیڈر بھی گرفتار ہو گیا ہے آپ بھی جیل میں اب کیا ہوگا اور ابھی بھی عمران ہن جیل میں میں نے کہا نہ کہ یہ لڑائی جو ہے نا یہ ہر ایک کی اپنی لڑائی ہے ہر ایک کی اپنی جنگ ہے اور یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے میں اگر اپنی جگہ اس چیز پہ آپ ساری زندگی مجھے کوئی کہتا رہے کہ فلان غلط ہے اور فلان غلط ہے اور نہیں تم غلط جگہ سٹانٹ کر رہی ہو تو میں ہمیشہ اپنی اکل سے ایک چیز سوچوں گی کہ سوا نو مہینے مجھے کیوں رکھا گیا سوا نو مہینے دعیبہ راجہ کو اس لیے رکھا گیا کہ وہ بولتی تھی تو بولنے کی وجہ سے اگر آپ نے مجھے اٹھایا ہے تو پھر تو میں سو فیسی دی اس بات پہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان صحیح ہے اور عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا ہے جو کہا ہے تو اگر اس چیز پہ آپ کا یقین آگیا ہے کہ ہر سسٹم میں ہر ایک شہری کو رگڑا لگانا ہے تو شہری اسی سائٹ پہ کھڑا ہوگا دیکھویں ایک چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نظریاتی ووٹر کیا ہوتا ہے نظریاتی ووٹر وہ ہوتا ہے جسے لگتا ہے کہ سامنے جو لیڈر جس کو وہ کوئی ایک بندہ جو بڑا ہے سیاسی جس کا انالیسز زیادہ ہے وہ وہ بات کر رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہے یا آپ سوچ رہے تھے اپنے گھر کے لیے اپنے ملک کے لیے جو آپ کو بہتر لگ رہی تھی وہ آپ کو لگتا ہے آپ کے خیالات کو آپ کے جذبات کو زبان دینے والا شخص آپ کا لیڈر ہے آپ اپنے نظریے پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میری سوچ اور اس کی سوچ ملتی ہے تو آپ اس طریقے سے کسی ایک انسان کو فالو کرتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ پیری مریدی نہیں چل رہی ہے یہ سیاسی نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں تو نظریے پہ آپ کو اپنا نظریہ جہاں میچ ہوتا ہے وہ لگتا ہے تو خان صاحب کو لے کے مجھے بہت ساری چیزیں میں نے خود پرسنلی فیس کی تو مجھے لگتا ہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے جب رہائی کا پروانہ جاری ہوا جیل سے باہر نکلی تب آپ کے کیا جذبات تھے مجھے لگتا تھا کہ میں دوبارہ ریسٹ ہو جاؤں گی میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ یہاں سے نکلوں گی تو گھر جاؤں گی میں شور تھی کہ دوبارہ ریسٹ ہو جاؤں گی جب میں باہر نکلی اور میری لائر وہاں موجود تھی میرے والد ابھی پہنچے نہیں تھے کیونکہ وہ اسلامت سے آرہے تھے تو میرے دونوں لائر خدیجہ جو کہ میری بہت اچھی دوست بنی ہے سارے سفر میں بہتکل بہنوں کی طرح ہیں وہ میرے لئے اس نے بڑا مجھے سپورٹ کی اموشنل ہی سپورٹ بہت زیادہ اس کی طرف سے مجھے رہی خدیجہ اور مراد دونوں جو ہیں دونوں لائرز ہیں دونوں وہاں موجود تھے تو میں ان کو کہہ رہتی کہ تم لوگ ایسے اتنی محنت کر رہے ہو بہت نید موشتہ بہت مجھے تو میں نے اکاہ پولیس نہیں ہے تو میں نے اکاہ پولیس کیون نہیں ہے تو میں نے کہا پولیس کیون نہیں ہے مطلب آپ سوچ دو کہ میں اتنا شور تھی کہ میں دوبارہ ریس ٹھوں گی کہ جو مجھے پتا تھا کہ میں نے رات تھانے میں گزارنی ہے تو میں اس کے حساب سے اپنا دپٹتہ لپے دے کے پہروں تک کی کمیز پین کے تھانے جانے تو تھوڑا تھانے والا گت اپ ہو تو میں اس لحاظ سے پروپرلی تیاری کے ساتھ بایر نکلی اپنے گلاف چلافز لے کے کہ رات جب تھانے میں گزارنی پڑے گی تو تھند ہوگی تو چادر شادر لپیت اور جب میں بایر نکلی تو میں نے ان کو کہا کہ بایر پولیس تو انہوں نے کہا کوئی پولیس تو میں نے کہا پولیس کیوں نہیں ہے مطلب کہیں آنگے تو نہیں کوئی اور تو نہیں لے جائے گا تو انہوں نے کہا نہیں تیبا تم گھر جا رہی ہو تو میں نے کہا مجھے نہیں یقین تو جب تک آپ یقین کرو گاڑی کوٹ لکبت کی پرمیسز سے باہر نہیں نکلی اور جب تک میں ریسٹورنٹ نہیں پہنچی مطلب ریسٹورنٹ پہنچ کے بھی مجھے لگتا ابھی پولیس آجے اچھا تو کیا سوچ رہی تھی تب مائن میں کیا چل رہا تھا نو ماہ تیرہ دن کے بعد آپ نے خود کو ازاد محسوس کیا ٹھیک ہے تب کیا آپ محسوس کر رہی تھی کیا کیا ایموشنز کیا تھے جس بات کیا تھے آپ ایموشنز یہ تھے کہ دوبارہ کسی طرح فون میرے ہاتھ لگے اور میں دوبارہ انہیں بول کے دکھا سکوں اور وہ میں نے پورا کیا ایک چیز نا جو ہم سب کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے سوہ نو مہینے آپ اگر کسی انسان کو رکھتے ہیں نو مہینوں میں نا بچے کی برت ہو جاتی ہے اور آپ ایک انسان کو ایک انوائیمنٹ کا یوسٹو کر دیتے ہیں نو مہینے ایک بہت لمبار سا ہے مجھے اب کیا خوف ہے کہ میں مر جاؤں گی مجھے پھر سے جیل لے جائیں گے تو وہ میں نو مہینے جی کے آئیں ہوں اب مجھے پتا ہے اگر آپ اس کیس میں جان بوجھ کے بھی مجھے گسیتیں گے بینہ کسی ثبوت کے تو آپ مجھے جیل بھیج دیں گے تو جیل تو میں رہ کے آگ ہی ہوں اب آپ مجھے جیل سے جہنم تو نہیں بھیجیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے مجھے اگر میرے ایسے عمال ہوئے تو ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ تو ڈرنے والا مجھے ڈرنے کا تو آپ کوئی سوال ہی نہیں میں نے اس دن سوچا تھا کہ مجھے بس ایک دفعہ میرا فون مل جائے اور میں ایک دفعہ آن لائن آؤں اور میں نے واقعی اس دن یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کی ایسی کی تیسی اور میں ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں بالکل آپ زبردستی کوئی چیز نہیں کرا سکتے اور پھر میرے جیسے بگڑے ہوئے بچوں سے تو بالکل بھی نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے عمران ہن کے ساتھ ہیں بیوی سو فیصد عمران خان زندہ بار بالکل سو فیصد سو فیصد عمران ہن زندہ بار پہلے نوے فیصد تھی اب سو فیصد ہوں اچھا یہ سو فیصد دیل نے کیا ہے یہ سو فیصد اس غلط کیس نے کیا ہے اس تکلیف نے کیا ہے جو پہنچائی گئی سوہ نو میں ہی نے اس ملک کی کسی بیٹی کو اندر رکھے میں نے بالکل امید نہیں کی تھی کہ سسٹم اس ملک کی کسی بھی بہن بیٹی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ صرف ایک میری کہانی نہیں ہے یہ صرف ایک تیبہ راجہ کی کہانی نہیں ہے یہ بہت ساری خواتین سیونٹی فور وومنز جو اب تک جیل گئی جن میں سے تین ابھی بھی اندر ہیں سیونٹی ون عورتیں ہیں جو باہر نکلی ہیں اور ان سیونٹی ون کو جس طریقے سے آپ نے انہوں نے سسٹم سے نکالا گیا ہے جس طریقے سے لایا گیا اور پھر جس طریقے سے بار بار ان پر باتے کی جاتی ہیں کہ وہ پلانٹیڈ ہیں یا وہ دیلز کر کے نکلی ہیں یہ ایس سو فنی مجھے نہیں پتا کہ جہاں سے یہ سب آپریٹور ہے وہ کیا سوچ کے کیا جا رہا ہے لیکن جو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ امران خان کے ساتھ ہیں میرا خیال ہے اندر سے نکلنے والی ہر عورت امران خان کے ساتھ ہے میں نے اب تک میں نے لوگوں کو پی ٹی آئی کی خواتین کو اس طرح ہی ساتھ ہیں جس طرح پہلے تھی سوال جی ہے مطلب مجھے تو لگتا ہے میں اب زیادہ ہوں کیونکہ پہلے مجھے کہیں پہ پھر یہ تھا کہ میں نے اپنا کریئر بنانا ہے مطلب میں بیسکلی میں پکڑنے ہوئی ہوں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے کہ میں ٹویٹر پہ بہت زیادہ بولتی تھی اور اگر آپ میرا ٹویٹر چیک کریں تو میں ٹویٹر پہ صرف چھے مہینے سے تھی اور چھے ماہ بعد میں نے نو ماہ سوا نو ماہ کی جیل کٹی ہے اس سے پہلے میں صرف ایک سوشل میڈیا انفلینسر تھی بیوٹی اور لائف سٹائل انفلینسر تھی اس سے کبھی کسی کو فرق نہیں پڑا لیکن اگر چھے ماہ کوئی بولا ہے اپنے ملک کے سسٹم پہ اپنے ملک کی سیاست پہ اور اس کی سزا یہ ہے تو میں نے تو اب باہر نکل کے کسی اور چیز کو سوچنا ہی نہیں ہے میں نے تو اب یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس ملک کا سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے یا میں اس ملک کے سسٹم کے آگے کھڑی کیسے ہوں گی تو اب تو میرا ایک ہی ارادہ ہے اب سسٹم ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ ضرور کرنا ہے ضرور یہاں ایک چیز بڑی مزہدار ہے کہ لوگوں کو اس جواب اس جواب کو سن کے ایسا شاید لگتا ہے کہ اب اگر شاید یہ خود آنا چاہتے ہیں سسٹم ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ خود جرت کر کے کھڑے ہوں یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بھی زیادہ قابل لوگ موجود ہیں تو آپ انہیں اتنا سپورٹ دیں کہ آپ انہیں آگے لاؤ سکیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں تو میں اس ملک کا صرف سسٹم ٹھیک کرنا چاہتی ہوں چاہے وہ میرے علاوہ کوئی ہوا اتنا کیپبل کہ اسے آگے لانے کے لئے ہوا یا چاہے وہ طیبہ راجہ خود ہوئی جس نے خود کھڑا ہونا ہوا لیکن ہر صورت میں امرانہن ابھی جیل میں ہے تو کیا سوچتی ہیں آپ امرانہن کی رہائی کے حوالے سے اور باقی آپ کے کیا جذبات ہیں کیونکہ آج ایک سال ہو گیا نو مئی کو گزرے کیا کہیں گے آپ نو مئی ہر اس انسان کے لئے ایک بری یاد ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا نو مئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنے ملک میں رہ کے اپنے وہ کہتے ہیں نا کلہاڑی پہ پاؤں مارنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا اور نو مئی کو جس طریقے سے بُت وہ کہتے ہیں نا بُت پرستی کی طرف لے کے جایا گیا ہے کہ بُت توڑ دیئے گئے بُت توڑ دیئے گئے یہ شاید تھوڑا سخت میں بولنے والی ہوں لیکن ہمارے دین کو پڑھنے والے جب آتے ہیں آکے چار آیات پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ جی یہ آیت یہاں ہمارے بڑا مزاق ہے کہ دین کو اپنے اپنے مطلب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہاں پہ ہمارے دین میں ہے کہ بُت پرستی کی اجازت کہاں دی گئی ہے اور شہیدوں کا رتبہ تو جو پروردگار نے لکھا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو کسی کا بُت توٹنے سے کسی شہید کو کیسے تکلیف پہنچی ہے یہ میری سمجھ سے بلکل باہر ہے جتنا اس بیانیے کو بیچا گیا ہے شہداء کی تظلیل وہ جو عام عوام وہاں کھڑی تھی جس نے اگر کوئی چیز توڑی بھی تو میرا خیال ہے وہ اس وقت اتنی جذباتی تھی اپنے لیڈر کی کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ پتھر پر جو تصویر ہے یہ کس کی ہے تو شہداء کو کبھی کچھ نہیں ہوتا شہید کا رتبہ بہت بڑھا ہے اسے ایسے نیچے نہ گرائیں خان صاحب کی رہائی کو لے کے میرا خیال ہے مجھے نہیں سوچنا خان صاحب نے خود سوچنا ہے اگر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو اللہ تعالیٰ سلامتی سے واپس لے کے آئے لیکن پاکستان کی تاریخ نے آج تک ایسا کوئی لیڈر نہیں دیکھا جو اندر موجود اور جو بیٹھ کے کہے کہ میں رہ لوں گا لیکن نہ میں ملک چھوڑوں گا نہ عوام چھوڑوں گا ٹھیک ہے کونسا ایسا بندہ تھا جس کے پارٹی چھوڑ جانے پہ آپ کو دکھ ہوا طریقہ انصاف کا کوئی بھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پوری عوام نے کہ میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں مجھے لگتا ہے پوری عوام نے بڑا انجوئے کیا ہم ہر ایک جو نکلتا تھا نا تو ہم کہتے تھے دیکھا اس نے نکل جانا تھا تو یہ ایک بڑی مزہدار چیز ہوئی کہ جو جو نکلا پبلک نے بڑا انجوئے کیا ہم لوگوں نے بھی بڑا انجوئے کی لوگ پرویز الائی کے بارے میں کہتے تھے لیکن ابھی تک وہ جیل میں جو نہیں نکلے نا ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ جو نہیں نکلے جو اب تک اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ پرویز الائی کی اس طرح بات نہیں ہوتی جس طرح باقیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے پرویز الائی ایون میں کل بھی کہیں چیک کر رہی تھی عمر صرف راز شیما اور پرویز الائی کو لے کے کہیں بات نہیں ہوتی عمر بھائی کو تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے he is a gentleman اور وہ بہت مخلص ہے خان صاحب کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی میں نے ان کی بیوی سے جو آئی تھی جیل ان کی مسیس کو پکڑا گیا تھا تو بڑے وہ they are a gem of a persons تو اللہ رحم کرے سب پہ جو because he is from my village جو ایسا ایسا جو رہ گئے ان کی اپریسیشن بنتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور خیر و آفیت سے اپنے گھروں میں واپس لائے پرویز الائی صاحب ہیں عمر صرف راز شیما ہیں بہت سارے ہمارے لوگ جو گئے اور جو جنہوں نے جیلیں کٹی پارٹی کے پرانے لیجرانز میں سے شہریارہ فریدی صاحب جنہوں نے بہت تکلیف کٹی ہے ایون جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشید بیٹی ماں بہن ایک بزرگ خاتون جو کینسر سے سوائیف کر کے اس جگہ پہ موجود ہیں مطلب سمجھ سے باہر ہے جب آپ نے ان کو جنہوں ساملہ میں ڈسچارج کر دیا ہے تو آپ ان کو رکھنے کا کیا مقصد ہے کیوں مطلب صرف یہ جی کہ پارٹی کے لیے تو مطلب یہ اب ایک مزاق بن گیا بہت شکریہ آخری سیکھوینٹ طیبہ میں کچھ نام لوں گا آپ نے ایک جملے میں یا ایک لفظ میں جواب دینا ہے عمران حان عشق زد زد نواز شریف چور شباز شریف نو ون مریم نواز نالائک مریم رنگ زیب بیکار عزمہ بہاری جاہل بلاول بٹو بچارہ آسفہ بٹو بچی بچی شیر افضل مروت جزماتی علی محمد حان شیر مراہ سید ہیرہ شہریار افریدی سیاستدان مولانا فضل رحمان دھول 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 بجانے والا عمران ریاض حان ایک اچھے صحافی صدیق جان بہترین صحافی عرش شریف شہید ملک کی شان ملک کی شان ملک کی شان